گاؤں میں ٹک ٹک شہر میں ٹک ٹک گلی میں ٹک ٹک گھار میں ٹک ٹک ہائے افسوس وہی ہوا مگر جس کا ڈر تھا بچوں کے لئے تو یہ شدید دل برداشتہ کر دینے والی بدخبری ہے مگر والدین کے لئے بے حد خوش خبری جہاں مبارا کو والدین کو آخر کار گورنمنٹ نے اس پر پابندی کا اعلان کر ہی دیا ناظرین جو بھی بیچے گا اس پر بھاری جرمانہ ہوگا اور جیل کی قید بھی کاٹنی پڑے گی کتنا جرمانہ ہوگا کتنے ماہ یا سال کی قید ہوگی اسی پر بات کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو وہ مین دو وجوہات بھی بیان کرتے ہیں کہ جن دو وجوہات کی بنا پر گورنمنٹ نے ایکشن لیا اور اس کھیل کو بیچنے خریدینے چلانے کھیلنے پر پابندی آئید کی مگر بقیدہ ویڈیو کے آغاز سے پہلے آپ سے ضروری التماس ہے کہ خدا رہا آپ مہربانی فرما کر اپنے بھائی کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے کیونکہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی انفارمیٹیو ہونے والی ہے تو لازمی سبسکرائب کیجئے شکریہ ناظرین اس کھلونے ٹک ٹک کو جسے دوسرے لفظوں میں کلیکر بھی کہا جاتا ہے اس کے بیچنے اور خریدینے والے پر کتنا جرمانہ اور کتنے سال کی جیل کاتنی پڑے گی اس پر بہت میں بات کرتے ہیں پہلے آپ کو وہ دو مین وجوہات بیان کرتے ہیں کہ جن کی بنا پر اس پر پابندی لگائی گئی پہلی سب سے اہم وجہ تو یہ ہے کہ یہ ٹک ٹک کا کھیل بچوں کے چہرے کو زخمی کر رہا ہے اور بلکہ شدید زخمی کر رہا ہے اور ان کے ذہن اور ان کی نگاہوں کو بھی اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں کے بھی متاثر کر رہا ہے لوگ اس پر جوہ لگر لگے ہیں کوئی موٹر سیکل کوئی ڈریکٹر تو کوئی کار تو کوئی لاکھ روپے کی کوئی جن کا بچہ جتنا زیادہ مہارت سے جتنا دیر تک سٹیمنے سے چلائے گا اس ٹک ٹک کو وہ جیتے گا اور انعام پائے گا گورنمنٹ نے ان دو وجوہات کی بنا پر اس پر سخترین پابندی لگانے کا فوری فیصلہ کیا ہے اور ہاں اس سے بڑھ کر میں آپ کو ایک اور بھی آگاہی دیتا چلوں کہ فیصلہ بعد کے ایک نوہی گاؤں میں چار سالہ بچہ اس ٹک ٹک کی بھیٹ چڑھ کر موت کی آغوش میں چلا گیا ہے بہرحال ناظرین اب کے بعد جو بھی دکاندار اس ٹک ٹک کو بیچے گا اس پر پچاس ہزار پہ جرمانہ اور سوری طور پر چھ مہا کی جیل کی قید کی سزا اس پر ہوگی تو لہذا آج کے بعد ہو جائیں ہوشیار خبردار اب نہیں چلے گا یہ کھیل یوں روڈ پر اس طرح سے سریام جیسے آپ کو دیکھنے کو نظر آ رہا ہے تو ناظرین ناظرین آپ نے بچوں کو اس سے روکی ہے اور خود بھی اس سے دور رہی ہے کہ گورنمنٹ ہو چکی ہے ان ایکشن اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو اور پہلی بار یہ میرے چینل پر سننے کو ملی ہو تو لہذا آپ نے بھائی کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ کی بے حد بے انتہا نوازش ہوگی مجھے پتہ ہے بچے شاید مجھے سبسکرائب نہ کریں مگر بڑے ضرور کریں گے اور ہاں ناظرین یہ جو میری خبر اب تک تمام والدین کے لئے خوش خبری ثابت ہوئی ہے وہاں پر پاکستانی بچوں کو بھی یہ خوش خبری دیتا جلوں کہ یہ جو پابندی کے تمام تر اقتعامات آپ کے سامنے پیش کی ہیں یہ فیلحال گورنمنٹ آف انڈیا کے طرف سے اپنے ملک میں اٹھائے گئے ہیں پاکستان کے بچے ابھی فیلحال اس کو کھل کر کھیل سکتے ہیں ہاں مگر ممکن ہے کہ کچھ دن تک یہ پابندی کا اقدام میگریٹ ہو کر پاکستانی گورنمنٹ تک بھی پہنچ جائے تو یوں فیلحال پاکستانی بچے اس کو کچھ روز کے لئے تسلی سے کھیل لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ